اور اگر آپ کے گاؤں میں کوئی آدمی کھلے میں شوچ جاتا ہے تو میں نوجوانوں سے آگرہ کروں گا دھولک لے کر اس کے پیچھے پیچھے باجہ بھجاتے بے چلیے اور اگر آپ کے گاؤں میں کوئی آدمی کھلے میں شوچ جاتا ہے تو میں نوجوانوں سے آگرہ کروں گا جھولک لے کر اس کے پیچھے پیچھے باجہ بجاتے ہوئے چلیے گھر میں تو سوچالے پہلے بھی تھا لیکن گریب کے گھر میں نہیں تھا اور گریب کی بہو بیٹی کو اندھیرہ ہونے کے بعد اور سریودے کے پہلے جانا پرتا تھا میدان کتنی شرم کی بات تھی کس نے چندہ کی تو نرندر موڈی نے چندہ کی اور میں سب ہی لوگوں سے آگرہ کروں گا مجھے معلوم ہے خاص کر کے جو بوڑ بزرگ لوگ ہیں جن کی عادت میدان میں جانے کی ہو گئی تھی ان کو بڑا آکھرتا ہے شوچالے میں جانے میں میں آپ سے آگرہ کروں گا یہ بیماری کا گھر ہے کھلے میں شوچ نہیں جانا چاہیے اور اگر آپ کے گاؤں میں کوئی آدمی کھلے میں شوچ جاتا ہے تو میں نوجوانوں سے آگرہ کروں گا دھولک لے کر اس کے پیچھے پیچھے باجہ بھجاتے بچنیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جھاڑا پھرنے جا رہے ہیں اسے مطروں یہ نرندر موڈی گریب کا مٹا ہے انہوں نے یہ کام کیا دو کروڑ گریبوں کے گھر میں گریبوں کا مکان بن چکا دو کروڑ گریب کا بیہار میں بھی بڑی سنکھیاں بھی گریبوں کا مکان بن با اسی پرکار بجلی ابھی یہ جنریٹر پر چل رہا ہے کی بجلی پر چل رہا جی بجلی آپ بتائیے پان سال پہلے گھرول میں بجلی کا کیا حال تھا 24 بجلی ملتا تھا ملتا تھا بھئی بجلی سپنا تھا یہ کون پورا کیا یہ نرندر موڈی اور بیہار کی سرکار نے پورا کرنے کا کام اب مجھے پتا نہیں گرول میں کتنا گھنٹا بھی 24 گھنٹا بجلی ہے کی نہیں جی ہاں نا اور ہماری کوشس ہوگی آگے آنے والے دنوں میں 24 گھنٹا بجلی بیہار کے گاؤں تک نہیں کرے گا اور اب بیہار کا کسان بیجل سے کھیتی نہیں کرے گا اب بیہار کا کسان بجلی سے کھیتی کرے گا اور جب بجلی سے کھیتی کرے گا تو بہت کم پیسہ ڈیڑھ روپیہ ستر پیسہ پرتی یونٹ کیول بجلی کا بھگتان کرنا پڑے گا اگر ڈیجل سے کرتے تو بہت مہنگا لگتا ہے اور اگر آپ بجلی سے کریں گے تو ستر پیسہ کیول دینا پڑے گا پرتی یونٹ اس لئے میں گرول کے کسانوں سے آگرہ کروں گا کہ آگے آنے والے دنوں میں اور کھیتی بھی بجلی سے کرنے کی کوشس کریں کنیکشن کے لئے آویدن دیجئے سرکار کنیکشن دے رہیے میتروں سے پرکار